اسلام علیکم تو سو امید کرتا ہوں گا آپ سک خیلیت سے ہوں گے انچاللہ ہونے بھی چاہیے تو میں اس وقت ہوں سیالکوٹ اور یہ تاجیما این موڈل کا جو ہے ہیڈ ہے یہ والا صحیح ہے اس کی لیور کی سیٹنگ جو ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کی یہ سامنے میں اب نٹ دیکھ رہے ہیں تین نمبر یہ ہی کا اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے میں آپ کو جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں صحیح ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ اگر لوز ہو جائے یہ والا نٹ تو اس میں کوئی اب بڑا نٹ تھوڑا سا بڑا نٹ لگا کے بھی چلا سکتے ہیں وہ چل جائے گا اس کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اور یہ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی بھی سیٹنگ جو ہے یہیں سے ہوتی ہے جیسے کہ ایک ٹیک اپ لیور نیچے یا اوپر ہے تو اس کی سیٹنگ جیسے کلر چین آتا ہے تو وہ نیچے رک جاتا ہے یا تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو اس کی سیٹنگ یہاں سے ہوتی ہے اگر مزید آپ کو یہ ٹیک اپ لیور آپ کے آڑے ٹیڑے ہیں اوپر نیچے ہیں تو وہ سیٹنگ میں میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا آج سا سے ٹھیک ہے اس کے بعد شیل کوٹ میں اگر کسی بھائی کو مشین کی سرویس کرانی ہو تو وہ بھی کونٹیک کر سکتا ہے کونٹیک نمبر میں نیچے دے دوں گا ٹھیک ہو گیا بھاگی دونوں نٹوں کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی لوس تو نہیں ہے یا یہ لیور جو ہے خراب تو نہیں ہے یہ سامنے والا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں وہ سری بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کا ہیڈ وغیرہ اور کارڈ وغیرہ کس طرح سے لگتا ہے یہ تاجمہ n موڈل کا ہیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کی ساری سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا یہ کلر چینج جوا کے میں چیک کر لوں کہ اس کا کلر چینج ہوتا بھی ہے یا نہیں وہاں سے اس کی موٹر کو جو ہے نا ہاتھ سے ہی گھما کے آپ کلر چینج چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ وہ ہاتھ سے بندہ گھما رہا ہے اور یہ بالکل بھی اس کی سیٹنگ یعنی کہ پروپر طریقے سے بیٹھی ہے یہ ہائی سپیڈ مشین ہے ٹھیک ہو گیا لو سپیڈ ہوتی نا تو لو سپیڈ مشین میں یہ جو دوسری سائیڈ والا اس کا وہ کڑاوہ یا لیور یہ لو سپیڈ میں پیچھے کی طرف لگتا ہے اور ہائی سپیڈ میں کیم میں آگے کی طرف لگتا ہے یہ چیز آپ دیان میں رکھا کریں ٹھیک ہو گیا ابھی دیکھ لیں اس کے نو کے نو کلر آرام سے جو ہے چینج ہو گئے یہ ہاتھ سے آپ گھما کے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اپنا کمپیوٹر سے کلر چینج کرنے سے پہلے ٹھیک ہو گیا ہاتھ سے آپ اس کو گھمائیں گے نا تو اس سے آپ کے دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو اگر کلر چینج پھسے گا تو آواز آتی ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاں یار اس میں آواز آ رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ لیور یا وہ پن جو ہے خراب ہونے کے چانسس ہوتے ہیں چلتی بھی پہ کلر چینج کرنے کے تو وہ بھی نہیں ہوں گے ہاتھ سے گھمائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہاں یار کہاں سے یہ فس رہا ہے اور اس کی وہیں سے آپ سیٹنگ کر لیں توڑا سی صحیح ہو گیا باقی ساری سیٹنگ یہی ہے میرا کام یہی ہے آپ لوگوں کو سمجھانا آگئے آپ کی مرضی ہے اور اپنی کی قیمتی رائے کا اظہار مجھے ضرور کیا کریں کیونکہ میں جو آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا یہ آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں تو اس سے مجھے پتا نہیں چلتا اس ویڈیو تقریباً چار پاند دن کے بعد میں اپلوڈ کر رہا ہوں وہ یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے بتاتے نہیں ہیں میری حوصلہ افضائی نہیں ہوتی اس ویڈیو میں لیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگ اپنی کیمتی رہے ہیں مجھے بتائیں گے کہ ہاں یار اس ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہے ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ چیز آپ لازمی بتائے گا رہے مجھے کمنٹ بکس میں اور اپنے مسئلے سے ریلیٹیو کسی بھی مسئلے سے ریلیٹیو اگر آپ کو اپنی ویڈیو کوئی بنوانی ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے انشاءاللہ وہ بھی ایک سے دو دل کے اندر میں آپ کا مسئلے کی ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی یہی سیٹنگ ساری اس میں یہ جاپانی مشین ہے ٹھیک ہے نا چائنہ اور جاپانی میں کافی سارا ڈیفرنس فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کی یہ ہیٹ جو ہے نا یہ دیکھیں سینسر اس کا یہ والا ہے وہ یہ اس طریقے سے ہلتا رہتا ہے ہلتا نہیں ہے بلکہ وہ سامنے جو لوگ کھڑی ہوئے یہ اس میں پھج جاتا ہے تو یہ سینسر اس طرح سے ہی اس کا آتا ہے یہاں پہ لگتا ہے اس کو یہاں سامنے مکتب کے اس کی پلیٹ میں وہ لگتا ہے اس کے لگانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ پلیٹ اس کی اوپر کھڑی بھی ہے نا یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے لگے گی کیونکہ یہ کیبل ہے یہاں پہ جو وہ ڈی بگرہ لگتی ہے وہ بھی آپ لگاتے ہیں یہ پلیٹ جو ہے یہ والی وہ سینسر اس میں آکے یہ جو اوپر یہ یہ جو اوپر کی طرف یہ اس کا وہ راد نکلاوا نا وہ سینسر اس میں آکے پھستا ہے تاجیم آگا ٹھیک ہو گیا تو ابھی اس کو لگانے کے بعد یہ اس کی سیٹنگ یہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے لگائیں یہ آڑا ٹیڑا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سارے اس کے جو ہیں نٹ آپ نے کھولے ہوں گے وہ آپ واپس ٹائٹ کر دیں اور سینسر کس طرح سے لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی لگا کے آپ کو میں چیک کراتا ہوں کہ وہ کس طرح سے لگتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں نٹ آپ نے ٹائٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کی پلیٹ لگا کے یہ چائنا ماشینوں میں تو یہ چیز نہیں ہوتی وہ بس ایک سیمپل سی پلیٹ ہوتی آپ نے دیکھی ہوگی اس کو لگا دو تو وہ اس میں وہ چل جاتا ہے لیکن یہ تاجمہ ہے جپانی ماشین ہے تو اس میں یہ چیز لازمی دی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ یہ اوپر والی جو اس کی یہ ڈنڈی اوپر کھڑی بھی نا یہ سینسر کو مضبوط کر کے یہیں پہ روکتی ہے اور ہیڈ ادھر ادھر کلر چینج ہوتا ہے نا تو وہ سینسر یہیں پہ روکا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی یہ تار جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی تار کس طرح سے لگے گی یہ والی تار یہ جیسے وہ چائنا ماشینوں میں لگتا ہے ایک تار مین والی تار لگتی ہے یہ وہ مین والی تار ہے یہ یہاں پہ لگے گی ٹھیک ہے نا یہ اوپر والے کارڈ اس میں ہے اس والے کارڈ میں یہ کٹ دیکھ لیا کریں وہ ہیڈ کا کٹ آپ نے دیکھا ہے ہیڈ کے اوپر اور کیبل کے اوپر بھی کٹ دیکھ لیا کریں یہ سامنے کٹ آیا ہے سامنے دیکھیں آپ یہ جو ہے اس کٹ کی نشانی ہوتی ہے اس کٹ کو آپ نے دیکھ کے اور اچھا طریقے سے پروپلی طریقے سے لگانا ہے یہ لگانے کے بعد ہیڈ تو آپ فڈنگ کر لیں گے یہ نیچے والا ہیڈ بھی اس کا جو ہے اتنی آسانی سے لگتا ہے یہ جو لوے والا ہیڈ نیچے والا ہے لیور والا یہ بھی آسانی سے لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس آرام سے یہ لگ گیا اور سینسر اس طریقے سے اسی میں آکے فسے گا ٹھیک ہے سینسر بلکل وہ جو راڈے اس میں آکے فسے گیا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھی ہوگا السلام علیکم اللہ حافظ قیمتی رائے کا اپنا اظہار ضرور کیا گرے ہیں یار قیمتی رائے کا اپنا 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 اپ